موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری وائٹی فیملی میں بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ اور یہاں پہ دیکھیں جی آج پروپر سمر ڈے لگ رہا ہے بہت خوبصورت دن ہے کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی اس کی وجہ سے گرمی بھی ہو رہی ہے تو میرا ایک کھانے کا بلکل دن نہیں کر رہا تھا تو میں نے اپنے بریکفاسٹ کے لئے مینگو کٹا ہے پاکستانی مینگو تو نہیں ہے یہ ایل ڈی سے ملا ہے برازیلین مینگو لکھاوا تھا تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ پاکستانی مینگو انشاءاللہ جب پاکستانی سٹوری آنشن سٹور پر جک کر لے گا پھر میں لے گیا ہوں گی اس کے ساتھ میں نے فریش کوکونٹ وارٹر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بچوں کا بریکفاسٹ بنانا شروع کر دیا کیونکہ وہ اٹھ کے تھے اور آج ہمیں کہیں باہر جانا ہے تو میں جلدی جلدی سارا کام نپٹاؤں گی بچوں کو بریکفاسٹ دیتے ساتھ ہی میں نے اپنا بونلس چکن فرائے کرنا شروع کیا اور نارمل اسے بھوننے کے بعد اس میں یوگرٹ ایڈ کیا اور ساتھ ہی اس میں آلو اور گوبی میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ جو پاکستانی گوبی ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی کوئی مجھ سے میری ڈائیٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ نے ڈائیٹ کرتی ہو وہ بتا دیں تو میں نارمل کھانا کھاتی ہوں جو بنتا ہے وہ ہی کھاتی ہوں بس کچھ چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھتی ہوں جیسے کہ ہیلدی کھاؤں اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھوں میں ایگ لیتی ہوں بریک فاس میں ہیلدی ہے وہ بھی پانی میں بوائل کرتی ہوں لیکن اگر وہ بھی دل نہیں کر رہا تو آج میں نے جیسے کوکونٹ وارٹر اور ساتھ میں مینگو لے لیا کوئی ایپل لے لیتی ہوں ایپل آئرن اکثر لیڈیز کا کامی رہتا ہے تو ایپل ایڈ کیا کرے اپنی رائٹ میں اس کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کیونکہ ایٹو کلوک کے بعد کچھ نہیں کھاؤں جو کچھ کھانا ہے ایٹو کلوک سے پہلے کھا لوں اور لنچ ہیوی ہو میرا ڈینر لائٹ ہو جائے آج کل چونکہ بچوں کو چھوٹیاں ہیں اور بچوں والے گھر میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے آج تھوڑی سی گرمی ہے اور یہاں پہ سمر اتنا خاص آیا نہیں لیکن بچوں نے آئسکریم پہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے پاپا نے بھی لا کے فریج بھر دی ہے تو میرے اردگرد کھاتے ہیں تو کبھی کبھار میں بھی ایک پر لے لیتی ہوں آئسکریم لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی کی ہیبٹ نہیں بناوں جیسے یہ بچے دن میں تین تین چار چار یا اس سے بھی زیادہ کھا رہے ہیں آئسکریم اس طرح سے نہیں کبھی کبھار جیسے ہفتے میں اس کے بعد آج کل وکیشن ہے تو آف کورس میں باہر نکلتی ہوں میں نے آپ کو اپنی باجی کا بتایا ان کے ساتھ کچھ کھانا پڑ جائے تو پھر وہ کھایا جاتا ہے تو آورال چھوٹیوں میں ویسا سسٹم نہیں چل رہا جیسا کہ چھوٹیوں سے پہلے چل رہا تھا اور واتر میلن میرا بہت فیوریٹ ہے جب یہ لوگ آئسکریم کھا رہے ہوتے ہیں تو واتر میلن میں فریج میں رکھ کے بہت زیادہ تھنڈا کر لیتی ہوں اور میں وہ کھاتی ہوں سویٹ اور تھنڈا واتر میلن آئسکریم سے کہیں زیادہ ریفریشنگ اور تھنڈی تھنڈی فیلنگ آتی ہے واتر میلن کھانے کے بعد اور اس کے علاوہ جیسے ابھی میں نے یہ روٹی بنائی تو بچوں کی جو روٹیاں تھی میں نے اس کے اندر گھی لگا دیا بٹر جسے بولتے ہیں لیکن اپنی روٹی میں سادہ رکھتی ہوں تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں اور آپ لوگوں نے میرا لائف سٹائل بھی دیکھا جب میرے بچے سکول جاتے ہیں تو میں کس طرح سے دن میں تین چار بار ان کو لینے چھوڑنے پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام نکل آیا شاپنگ گروسری تو لائف کافی ایکٹیو ہے میری اس کے ساتھ گھر کا کام بھی ہوتا ہے جی یہاں میں نے محمد کو کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی بلیک ٹی آرام سے بیٹھ کے پی اور اس کے ساتھ میں نے دو بسکٹ بھی لیے تھے سالٹی بسکٹ اور بچوں کے کپڑے وغیرہ چینج کروا کے ہم لوگ باہر نکل آئے تھے آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت ہلکی سی گرمی بھی ہے اور ابھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ میں جلدی جلدی اپنے سارے کام نپٹا کے کہاں آئی ہوں تو ہم لوگ پوری فیملی یہاں آئی کلینک میں آئے ہیں اور یہ کافی بڑا اور فیمس آئی کلینک ہے دور دور سے لوگ یہاں پہ اپنے آئی ٹیسٹ اور آئی کے آپریشن اور آئی اس کے کسی بھی مسئلے کے لیے آتے ہیں جاتا ہے فرنچ میں اور پہلے ایک جگہ پہ بٹھایا گیا وہاں پہ ساری ہم لوگوں کی آئیس ویرہ چیک کی گئیں گلاسز اس کو تھی جیسے مجھے تو ان کا نمبر لیا گیا اور بچوں کی اس لیے ٹیسٹ کروا رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ سکول سے وقفے وقفے سے لیٹر آتا رہتا ہے کہ آپ ان کی آئیس کو چیک کروائیں تاکہ اگر کوئی ان کی آئیس ویرہ میں پرابلم آ رہی ہے یا آئیس سائیڈ نیچے جا رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اسی طرح ڈینٹس کے بھی سکول سے لیٹر آتے ہیں کہ آپ ڈینٹس کے پاس اس کو لے کے جائیں اس کے دانت ویرہ چیک کروائیں صفائی کے بھی وہ خود بھی چیک کرتے ہیں پھر ہمیں ایک ڈینٹس یا آئیس ویرہ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمیں بٹھا دیا گیا ہے چیک ویرہ کرنے کے بعد اور اس کے پاپا اور حالہ پہلے گئے ہیں دونوں ڈاکٹر کے پاس اور اس کے بعد میں اور عبرش جاؤں گی اور میں اور عبرش آگئے تھے میری ہو گئی تھی اب عبرش کی ہو رہی تھی اور اس کے پاپا اور حالہ چلے گئے تھے ڈاکٹر بہت زیادہ نائس تھا ایون وہ بعد میں باہر بھی نکلا ہم لوگوں کو بائے کرنے کے لیے لیکن اس کے پاپا اپنی گاڑی لے کے اور بچوں کو لے کے یہاں پاس میں ان کی کسی دوسری گاڑی کا کوئی کام تھا تو وہ اس کے پیپرز کے سلسلے میں کہیں چلے گئے ہیں کہ جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے میں اپنا کام نپٹا کے آتا ہوں تو وہ ڈاکٹر دیکھ رہا تھا ادھر رہے تو تو میں نے کہا وہ تو چلے گئے ہیں میں نے انہیں فان کیا ہے تو یہاں کے ڈاکٹر بہت زیادہ نائس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بہت اچھے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جیسے میں نے لیزر کا پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے اچھے سے گائیڈ کیا ہے کہ آپ کروا سکتی ہو لیکن اس سے پہلے آپ کا پراپر ٹیسٹ ہوگا تو انشاءاللہ جب میں کرواؤں گی یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے پاکستان کی نسبت لیکن اس کے پاپا بولتے ہیں کہ آپ کی میں نے پاکستان سے نہیں کروانی جب بھی آپ کی کروانی ہے یہی سے کروانی ہے تو پھر میں آپ کروانے کا سوچ رہی ہوں تو جب بھی کرواؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سب ڈیٹیلز تو جی میرے ہسپینڈ کو تو ٹائم لگ رہا تھا تو میں بریش کو لے کے یہاں پہ دردر گھوم رہی تھی کیونکہ اس کلینک دولائی کے ساتھ یہ ایک سکول تھا اس کے بعد یہاں پہ جنگل کی طرح سے پارک تھے سویزلینڈ میں کوئی بھی جو پارک دیکھ لیں جو بہت بڑا ہے وہ ایسے لگے گا جیسے ہم جنگل میں انٹر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو پکڈنیاں بنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ٹریز تو اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے سب کچھ ووٹ کا بنایا ہوتا ہے میں نے حالہ سے بھی یہی پوچھا تھا ان کے انہوں نے جو سکول کا گراؤنڈ ہے اس کو رینیو کیا تو سب جھولے وغیرہ نئے لگائے تو ان کا جو سوئنگ تھا وہ ووٹ کا لگایا تو میں نے کہا حالہ آپ لوگوں نے ووٹ کا لگایا تو بلکل سیمپل سا لگ رہا ہے تو حالہ نے کہا ہم سے پوچھا تھا لیکن ہم نے خود ہی بولا تھا کہ ہمیں ایکو فرینڈلی چاہیے تو اس لئے یہاں پہ ووٹ کا کام زیادہ کیا جاتا ہے کوئی پلاسٹیک یا دوسری چیزیں یوز نہیں کی جا سکتی یہ بھی آپ جو سب سوئنگ دیکھ رہے ہیں بچوں کے بنے ہوئے جس پہ ابرش کھیل رہی ہے یہ سکول کے سوئنگ ہے ساتھ میں سکول ہے اور سب ووٹ کو یوز کیا گیا ہے یہاں پہ جو بینچ بنے ہوئے ہیں یہ جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے پرانی پرانی ووٹ سے ان کو لگایا ہوئے تو یہ زیادہ جنگل کی فیلنگ دیتا ہے جیسے آپ نیچر کے قریب ہو یا کہیں اندر جنگل میں ہو جو کہ بہت زیادہ پرانا ہے حالانکہ اتنا پرانا نہیں ہوتا سب کچھ یہاں پہ بڑی مشکل میں نے ابرش کو کھیلنے میں لگایا وہ بور ہو جاتی ہے اسے محمد چاہیے یہاں لاجائیے اپنے ساتھ اور یہاں پہ کوئی ابھی بچہ بھی نہیں ہے گرمی کی وجہ سے ویسے آج کل جنیوہ کافی سنسان ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ وکیشن پہ چلے گئے ہیں جیسے ہم بھی لاسٹ یئر گئے تھے اور اس پر اس کے پاپا کے کچھ کام ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کہیں نہیں جا پا رہے نورملی ہم لوگ اگر یورپ میں کہیں جائیں تو ہم اکتوبر کی چھوٹیوں میں جاتے ہیں یہاں پہ اکتوبر میں بھی ون ایڈا ہاف ویک کی چھوٹیاں ہوتی ہیں یا شاید ون ویک کی تو اس میں ہم لوگ سپین اٹلی یا کسی بھی پاس کی کنٹری میں نکل جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو پاکستان ہی جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اندر دیکھنے گئی تھی کہ وہاں پہ کیا ہے تو بریش میرے پیچھے ہی پریشان ہو کے آگئی کہ ماما آپ کہاں گئی ہو تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ کھیلو میں تھوڑا سا اندر واک کر رہی ہوں اس طرح بیٹھنے سے بہتر ہے کہ واک کروں کیونکہ کافی خوبصورت جگہ تھی اور کافی نیچرل بھی تھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ جو کلینک دلائی ہے یہ کافی فیمس ہے اور کافی دور دور سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے آتے ہیں کافی نام ہے اس کا اور آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے پوری فیملی کے ایک ساتھ اس طرح سے آئیز ٹیس کی اپوائنمنٹ کیوں لی تھی تو یہ وہ ایکسٹرا اپوائنمنٹس ہیں جو ہم چھوٹیوں میں لیتے ہیں لائک ڈینٹس کی اپوائنمنٹ اس کے علاوہ آئی ٹیس کی اپوائنمنٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس طرح کی ایکسٹرا اپوائنمنٹ ہوتی ہے جو پوری فیملی کی ہوتی ہے تو پھر ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ تین بجے آئے تھے اور یہاں پہ ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اور اس کے پاپا بھی بھی نہیں آئے تو افکورس کہ ہم لوگ کو گھر جاتے جاتے ساڑھے چھے ہو جائیں گے تو یہ ایک لمبا کام ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے سکول میں ہوتے ہیں تو ایک ایکی یہاں پہ لے کے یہاں پہ آنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ ساری ایکسٹرا اپوائنمنٹس ہم لوگ چھوٹیوں میں کرتے ہیں اس کے علاوہ سپیشلی وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں پرمنٹ رہتے ہیں وہ پرائیوٹ آئی کے ڈاکٹرز بھی لیتے ہیں لیکن اس کے پاپا ہمیشہ یہی کلینک پریفر کرتے ہیں کیونکہ فیمس ہونے کے ساتھ کافی بڑا بھی ہے تو کسی بھی قسم کا آئی ٹیسٹ جو ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کروانا ہے اس کے بعد تو وہ اسی جگہ سے ہو جاتا ہے آپ کو لے کے کہیں اور نہیں جانا پڑتا اور پھر پسند بھی اپنی اپنی ہوتی ہے ویسے تو ڈاکٹر یہاں پہ اچھے ہی ہوتے ہیں سارے جی یہاں پہ کوکونٹ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریسٹ کی بلکہ سو گئے تھے اور ابھی بج رہے ہیں یہاں پہ آٹھ اور ہم لوگ باہر نکلے تھے بچوں کو تھا کہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی بائیک رائٹ کرنی ہے سکوٹی کرنی ہے لیکن باہر نکلتے ساتھ اتنی زیادہ بارش تھی یہ لوگ واپس جانے کو تیار نہیں تھے تو نو بجے تک جی ان لوگوں نے ایسے بلڈنگز کے نیچے نیچے سکوٹی چلائی اور کھانا میں نے وہی صبح والا ان کو دے دیا تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی اور ابھی ہم لوگ گھر واپس آگئے ہیں اور رات لگتا ہے کہ آج پوری اسی طرح بادل برسیں گے اور آج کی گرمی کا بدلہ لیں گے اس موسم سے اور ابھی میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اگر ولوگ اچھا لگاؤ تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ